ناظرین آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں اپنی زبان انسی آرٹی سی بی ایسی چھڑی جماعت کے لیے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر پانچ سبق نمبر پانچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود باق پڑھ لیجی آپ ایک ایک بار اب سب سے پہلے انہوں نے الفاظ مانی دے رکھیں جیسے ولادت پیدائش وفات انتقال موت رہلت سرپرستی دیکھ بھال نگرانی تجارت سامان خریدنا بیچنا بیوپار دیانت ایمانداری معاملات معاملے کی جمع لیندین نصب کرنا لگانا صلح محل ملاب سمجھوتا دوستی مساوات برابری سب کا برابر ہونا باوقار عزت والا رسول پیغمبر خدا کا پیغام لانے والا حق کا راستہ سچائی کا راستہ مقبولیت مشہور ہونا شہرت اضافہ بڑھنا امانت وہ چیز جو کسی کے پاس وقتی طور پر حفاظت کے لیے رکھ دی جائے قبیلہ ایک دادا کی اولاد بڑا خاندان گروہ حجر اسود وہ کالا پتھر جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے ورسہ مرنا ہے والے کا چھوڑا ہوا مال ترکہ کام انجام دینا کام پورا کرنا جان قربان کرنا جان دے دینا حجرت وطن چھوڑ دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا مزاج پرسی طبیعت کا حال پوچھنا خیریت معلوم کرنا حجرہ کوٹری مسجد سے ملا ہوا چھوٹا کمرہ تیمارداری بیمار کی دیکھ بھال سپردے خاک کرنا مٹی کے حوالے کرنا دپن کرنا دیکھیں سبق کا خلاصہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت دھیان سے آپ کو سننا ہے اب سے ساڑے چودہ سو سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اس لئے آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آٹھ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے دادا جان بھی انتقال فرما گئے اس کے بعد آپ کی پرورش چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں کی بڑے ہونے کے بعد آپ نے تیجارت شروع کی آپ اتنے اماندار تھے کی لوگ اپنے روپے اور سامان آپ کے پاس بے کھٹکے رکھ جاتے اسی لئے لوگ آپ کو آمین اور صادق کہتے آپ دوسروں کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کرا دیا کرتے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت عرب کے مختلف قبیلوں میں اس بات پر لڑائی ہو گئی کہ حجرِ اسوات کون رکھے گا تو آپ نے ایک بڑی اور مضبوط چادر منگوا کر اپنے ہاتھوں سے حجرِ اسوات کو اس میں رکھ کر تمام قبیلوں کے سرداروں سے اس کو اٹھوایا اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا کاروبار سے فرشت پا کر آپ غارِ حیرہ میں چلے جاتے اور وہیں عبادت اور ریاضت میں مجغول رہتے چالیس سال کی عمر میں خدا نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ پر قرآن نازل کیا اس وقت عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائیہ تھی یہ لوگ نسل در نسل لڑتے رہتے آپ نے ان کو آپس میں بھائی چارگی اور مساوات کی تعلیم دی اور لوگوں کو دعوت دی دعوت حق دی آپ نے عورتوں کو بھی سماج میں باعزت مقام عطا کیا نبوت کے اعلان کے بعد مکہ کے لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہچائیں جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی 622 عیسوی میں آپ نے ہجرت کی اسی دن سے اسلامی سال میں ہجری سن شروع ہوا مدینہ آکر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی اسی مسجد کے ایک کونے میں آپ نے قیام فرمایا جب تک آپ زندہ رہے اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی میں مدخون ہیں وہیں آپ کا روز مبارک ہے تو یہاں پہ اب اس کے مشقی سوال جواب ہیں سوال نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں ہوئی سوال نمبر دو آپ کو امین اور صادق کیوں کہا جاتا تھا جواب آپ کو امین اور صادق اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ امانت دار اور ہمیشہ سج بولنے والے انسان تھے سوال نمبر تین حجر اسود کسے کہتے ہیں حجر اسود وہ کالا پتھر جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے جسے حاجی حج کے دوران بوسا دیتے ہیں سوال نمبر چار حضرت محمد نے مل جل کر کام کرنے کا طریقہ کس طرح سمجھایا جواب آپ نے حجر اسود کے تمام قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں سے رکھ پایا اور اس طرح آپ نے مل جل کر کام کرنے کا طریقہ سمجھایا سوال نمبر پانچ آپ عبادت کرنے اور غور و فگر کرنے کے لئے کہا جاتے تھے جواب آپ عبادت کرنے اور غور و فگر کرنے کے غارے حرا میں جاتے تھے سوال نمبر 6 جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اس کا کیا نام ہے جواب جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اس کا نام قرآن ہے سوال نمبر 7 حضرت محمد نے جب پہلی بار انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا تو آپ کی عمر کیا تھی جواب جب آپ نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی آپ نے بھی سوال آپ نے بھی خدا کے پیغام کے ذریعے انسانوں کو کیا تعلیم دی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ ایک خدا کی عبادت کریں اور آپ کو اللہ کا رسول مانے برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی بھی تعلیم دی آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو کیا کیا مسئبتیں برداشت کرنے پڑی آپ کو ترہ ترہ کی دھمکیاں اور تکالیف پہنچائیں راستے چلتے ہوئے آپ کی گندگی پھیکتے اور دروازے کے سامنے کاٹے بچھا دیتے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ترہ ترہ سے ستایا کرتے سوال نمبر دس دنیا میں سب سے پہلے کس مذہب نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام اطا فرمایا دنیا میں سب سے پہلے مذہب اسلام نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام اطا فرمایا اور اس نے سماج میں عورتوں کی حالت بہتر بنائے اب اس کے بعد خالی جگائے ہیں سب سے پہلے آپ اس سے پہلے کے دیکھ لیں یہ جو سوال جواب ہے یہ میں نے سارے آپ کو تقریباً سمجھا دیئے اور یہ امن سبق کا خلاصہ پڑھ لیا ہے یہ ہمارے سوال جواب ہے آپ سکرین چھوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکے یہ آپ سکرین چھوٹ کر لیے اور اس کے بعد یہ والا سوال ہے اس کے بھی آپ سکرین چھوٹ کر لیے پھر اسے ہم پڑھتے ہیں تو یہ خالی جگہ سے بھرنے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے ہیں جملوں میں استعمال کریے تجارت آپ کیا کرتے تھے مطلب وہ لفظ آنا چاہیے اور اس کے بعد ایک جملہ صحیح سے بننا چاہیے یہاں پہ بھی کچھ جملے ہیں جو بنے ہوئے مساوات حضرت محمد نے آپس میں بھائی چاری اور مساوات کی تعلیم دی اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جیسے حضرت محمد کے والد، والدہ، چچا اور دادہ کا نام لکھئے حضرت محمد کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام بیوی آمنہ، چچا کا نام ابو طالب اور دادہ کا نام عبدالل متعلیم تھا اس کے بعد یہ کچھ سوالات ہیں یہ بھی آ سکتا ہے ایک سوال کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک مضمون لکھئے تو آپ کو میں نے جو انٹروڈکشن میں بتایا وہ اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں بیسے جہاں پہ ٹائپ ہوگا ہے لیکن بہت دھنڈلہ ہے چیئے تو آپ یہ بھی اس کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں لکھ کے دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور زہا سہادہ لوگوں کو تک پہنچائیں شکریہ شکریہ